آج اس ویڈیو کا مادہم سے سٹوڈنٹ ایک ایسی مہتپور ٹاپک کو ڈسکس کریں گے جو آپ سبھی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جہاں صاحب آج ہم بات کریں گے انجینئرنگ ڈرائنگ کے موڈل پرشن پتر کے بارے میں یعنی کہ آپ کے اگزامینیشن میں انجینئرنگ ڈرائنگ کا پیپر کس طریقے سے پوچھا جاتا ہے اور یہ پچھلے سال کا پیپر کس طریقے سے آیا تھا جب ہم نے اگزامینیشن دیا تھا طریقے سے آپ کے انجینئرنگ ڈرائنگ کا پیپر پوچھا جاتا ہے تو اس پورے پیپر کو دیکھیں گے تو آپ کو پورا آئیڈیا لگ جائے گا کہ اس پار آپ کا اگزام کیسے ہونے والا ہے اور کس طریقے سے آپ کا پیٹرن رہنے والا ہے سو لاشٹ تک ویڈیو کو ضرور دیکھے گا سب سے پہلے کچھ انسٹرکشنز لکھے ہوتے ہیں کچھ نوٹ لکھے ہوتے ہیں اس کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے جیسے یہاں پہ پہلے کلیر کیا گیا ہے کہ کل چار پرشن کیجے پرشن سنکھیا ایک انیوار ہے جہاں ویمائیں نہ دی گئی ہوں وہاں اپیوکت ویمائیں مان لیجے یدی آوشک ہو تو ڈرائنگ سیٹ کو دونوں طرف پریوں کیجے آپ کے اگزامینیشن میں ایک ہی ڈرائنگ سیٹ آپ کو ملے گا دوسرا نہیں ملے گا اس چیز کا آپ ہمیشہ دھیان رکھیں گے تو اگر پہلی سیٹ پوری طریقے سے بھر گئی اور ابھی کوشن کرنا ابھی اور آپ کو باقی ہے تو اس کے پچھلے والے پیج کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یعنی دونوں طرف آپ ڈرائنگ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلی چیز تو آپ کو یہاں سے کلیر ہو گئی دوسرا چیز یہ ہے کہ جب آپ پرشن کو کرنا شروع کریں گے تو سب سے پہلی چیز آپ کو میشہ دھیان رکھنی ہے کہ پرشن نمبر ایک انیوار ہے یعنی کہ اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے ٹھیک ہے پہلا پرشن آپ کا انیوار ہے اور پہلا پرشن ٹوٹل جو ہے وہ آپ کا اٹھارہ نمبر کا پوچھے جائے گا ٹھیک ہے جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہوں گے اٹھارہ نمبر میں یہ ایک طریقے سے تین پرشن پوچھے جائیں گے ایک تو ایلیویشن بنانے کے لیے یعنی کہ فرنٹ ویو ایک ٹاپ ویو اور ایک سائٹ ویو بنانے کے لیے ٹھیک ہے تو سب کے لیے الگ الگ آپ کے نمبر دیئے گئے ہیں ٹوٹل اٹھارہ نمبر کا پہلا پرشن آپ کا پوچھے جائے گا آپ کو یہ جو ڈائیگرام دیکھ رہا ہے اس کو ٹاپ سے دیکھنے پہ آپ کو یہ ڈائیگرام ٹوڈی میں یعنی ٹو ڈیمنسٹنل میں کیسا دیکھے گا فرنٹ سے دیکھنے پہ یہ کیسا نظر آئے گا اور سائٹ سے دیکھنے پہ یہ کیسا نظر آئے گا اس کا آپ کو آر ایک کھیچنا ہے اس کا آپ کو جو ہے وہ پوری طریقے سے ڈرائنگ کھیچنا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ تینوں پرشن پوچھے گئے ہیں کہ تیر اے کی دشا سے دیکھتے ہوئے الیویشن بنائیے دوسرا پرشن پوچھا گیا ہے کہ پارشدرش یعنی کی سائٹ ویو تیر بی کی دشا میں دیکھتے ہوئے بنائیے اور تیسرا ہے کہ انوید شیپ یعنی پلان بنائیے یعنی تیر بی کی دشا سے دیکھتے ہوئے آپ کو سائٹ ویو بنانا ہے تیر اے کی دشا سے دیکھتے ہوئے آپ کو فرنٹ ویو بنانا ہے اور ٹاپ ویو کے لیے اوپر سے دیکھنے پر کس طریقے سے ٹاپ ویو بنے گا اس کو آپ کو بتانا ہے ٹھیک ہے نا تو اس طریقے کا ایک ڈرائنگ بنے گا آپ جو ہے بلکل ٹنشن نہ لیجے ابھی آپ کو یہ چیزیں نئی لگ رہی ہوں گی لیکن جیسے جیسے آپ پریکٹس کرتے جائیں گے آپ کو بہت اچھے سے ڈرائنگ بنانے آ جائے گا ٹھیک ہے جو دوسرا پرشن پوچھا جائے گا سٹوڈنٹ آپ کے سکرین پہ ہے اور دوسرا پرشن آپ کے ایک طریقے سے بہت زیادہ آپ کو ہیلپ کرنے والا ہے دوسرا میں بشکلی اور اور با دو طریقے کے پرشن پوچھے جائیں گے اور آپ کے لیے دونوں کرنے انیوارے ہیں ٹھیک ہے تو اور والا جو پرشن پوچھا جائے گا اس میں آپ کو لیٹر رائٹنگ سے پرشن پوچھا جائے گا یعنی کہ دس ایم ایم اونچائی کے ایکل پریاس ترچھے اکشروں میں نمیلیخیت واقعے کو سوکشتہ پوروک مکتہست دوارہ لکھئے ہے نا جیسے ایک آپ کو سینٹنس دے دیا گیا ہے سیلف پرائزز نوٹ ریکومنڈیشن ہے نا تو اس کو آپ کو جو ہے وہ دس ایم ایم اونچائی کے ایکل پریاس یعنی سنگل سٹوک انکلائنڈ ایک طریقے سے لیٹرز میں لکھنا ہے سات نمبر آپ کو اس کے لیے دیے جائیں گے ٹھیک ہے تو لیٹرنگ کا اگر آپ نے اچھے سے پریکٹس کر دیا تو سات نمبر یہاں سے ایک دم کنفارم آپ کے بن جائیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ پہلا پرشن اور دوسرے کا اور پرشن کر دیں تو اٹھارن سترہ یا اٹھارن نمبر وہاں سے ملے گا آپ کو ٹھیک ہے اور سات نمبر یہاں سے ملے گا تو ٹوٹل آپ تو پاس ہو ہی جائیں گے ایسے ہی انہی دونوں پرشن کو کرنے سے آپ پاس ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ چیز دھیان رکھنا ہے بلکل ڈرنا نہیں ہے انجینرنگ ڈروائنگ کی تیاری ایک دم بے فکر ہو کے کیجئے اور اچھے طریقے سے کیجئے جس سے بہت اچھا نمبر آپ کا آئے ہے نا چلیے دوسرا کا جو بہو کوشن ہے وہ کچھ اس پرکار ہے کہ نمیلکھت کے پرتیک بھارتی مانک کی روپ میں دیجئے دیکھئے آپ نے ایک طریقے سے ابھی آپ کا جو پہلا سیٹ بنایا گیا ہوگا ڈرائنگ سیٹ اس میں مانک پرچھپ آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ کسی بھی چیز کو کس طریقے سے ہم اس کو مانک روپ میں وقت کرتے ہیں جیسے پیتل کا بتایا گیا ہوگا کہ ڈائیگرام کس طریقے سے ہوتا ہے ایسے اس ٹائپ سے بنایا گیا ہوگا بنجر کا کس طریقے سے دکھایا گیا ہے درگ بھنگ ریکھا کا کیسے دکھایا گیا ہے پلگ تتھا شاکٹ کے کیسے دکھایا گیا ہے تو اسی طریقے سے آپ کا ایک آئے گا نمیلکھت میں پرتیک بھارتی مانک کے روپ میں آپ کو دینا ہے ان پانچوں کا دینا ہے سات نمبر اس کے لئے آپ کو نردھارت کیا جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹس کی اور جو تیسرا اور چوتھا پرشن ہے وہ آپ کی سکرین پہ ہے جو تیسرا پرشن ہے وہ سکیل سے پوچھا جائے گا یعنی کی ماپنی سے پوچھا جائے گا یہاں پہ ایک بٹا چار آر ایف کی ایک وکڑ ماپنی بنانا ہے جس میں ایم ڈی ایم اور سی ایم پڑھے جا سکیں اور جو سکس میٹر تک کی دوری پڑھنے کے لئے پریاپت ہو اس ماپنی پر تین دسملوں سات پانچ میٹر اور پانچ دسملوں چھو آٹ میٹر کی دوریاں انکت کرنا ہے چودہ نمبر کا ایک پرشن پوچھا جائے گا ایمپورٹنٹ چیپٹر ہے اس کو دھیان سے پڑھئے گا چودہ آپ کا جو پوچھا جائے گا وہ آپ کا پوچھا جائے گا پروجیکشن سے پروجیکشن میں پروجیکشن اف پوائنٹ پروجیکشن اف لائن پروجیکشن اف پلین اور پروجیکشن اف سالیڈ یہ کئی طریقے کے ایک طریقے سے پروجیکشن میں آپ کو چیزیں پڑھنی ہیں تو یہ جو پوچھا گیا ہے وہ ریکھاؤں کے پرچھپ یعنی کی پرجیکشن آف لائن سے پوچھا گیا ہے چودہ نمبر کا پرشن آپ کا پوچھا گیا ہے ایمپورٹنٹ ہے کہ ایک ریکھا پی کیو اسی ایم ایم لمبی ہے اس کا سیرا پی وی پی یعنی ورٹیکل پلین میں ہے تتھا کیو بھومی ریکھا پر استثت ہے ریکھا ایچ پی تتھا وی پی سے کرمشہ یعنی کی ہورجنٹل پلین اور ورٹیکل پلین سے کرمشہ اور وہ ریکھا 35 ڈگری اور 45 ڈگری کا کونڈ بناتی ہے ریکھا کا پرچھپ کھینچنا ہے چودہ نمبر میں کوشن آئے گا پروجیکشن سے چودہ نمبر کا ایک کوشن کنفارم ہے اب اگلا جو پانچوہ پرشن پوچھا جائے گا اس میں یہاں پر پہلے ہی سپسٹ کر دیا گیا ہے کہ نمیلکھت میں سے کوئی دو بھاگ کیجئے کوئی بھی دو بھاگ کرنا ہے اور بو اور سو دیا گیا ہے تین ٹائپ کے پرشن دیئے گئے ہیں صرف ان میں سے آپ کو کوئی دو کرنا ہے پرتیک کے لیے سات نمبر نردھارت کیا گیا ہے جس میں پہلا آپ کا دیا گیا ہے کہ کسی ایک ویدھی دوارہ پچیس ایم ایم بھجا والے سم اسٹ بھج کی رشنہ کیجئے کسی بھی ایک ویدھی دوارہ ٹھیک ہے پچیس ایم ایم بھجا والے سم اسٹ بھج کی رشنہ کرنا ہے سات نمبر اس کے لیے آپ کو دیا گیا ہے اچھا بو والا جو پرشن ہے وہ تیس ایم ایم ویاس والے ایک سنکو یعنی کون کی اونچائی 65 mm ہے اس کا سممیتی درش کھیچیے جبکہ اس کی اکش شہتیج استطی میں ہو ٹھیک ہے شہتیج استطی میں اس کی اکش ہونی چاہیے اور اس کا آئیسومیٹرک ویو یعنی کہ سممیتی درش آپ کو کھیچنا ہے تو یہ بھی آپ کا ساتھ نمبر کا کوشن ہے یا پھر یہ دونوں اگر آپ کو آ رہا ہے تو اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ان تینوں میں سے کسی ایک کو آپ کو کرنا ہے اور سو والے میں تو آپ کو سرل ریکھا چتروں پر اس کو درشانہ ہے ویبانکن کا پریوک کرنا ہے چاپ کو ورط کو کاؤنٹر شنک چھدر کو اس کے علاوہ ٹے پرہت صدہ کو تو ساری چیزیں آپ کو پڑھنی ہے ٹینشن نہ لیجے بس آپ پڑھتے رہیے دیرے دیرے ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ دی جائیں گی ہے نا ڈرائنگ ایک ایسا چیز ہے جو پریکٹس مانگتا ہے اگر آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ دیکھ کے بھی پریکٹس کریں گے تو ایک سے دو مہینہ میں آپ کی سمجھ میں ساری چیزیں آ جائیں گی ہے نا جو چھوہ آپ کا کوششن پوچھا جائے گا وہ پوچھا جائے گا کہ 35 mm بھجا والے ایک سم پنچ بھجاکار تل وی پی کے پیچھے اس پرکار رکھا گیا ہے کہ اس کی ایک بھجا وی پی میں استث ہے تتھا تل وی پی سے 30 ڈگری کا کوڑ بناتا ہے اسے ستتی میں تل کے پرچھے پر پر تھم کوڑ میں کھیجے ہے نا جو پرجیکشن آف پلین ہے یہاں سے بھی ایک پرشن آپ کا بن گیا یعنی 14 number یہاں سے بھی آپ کو مل جائے گا تو پرجیکشن پہ زیادہ دھیان دیجئے گا دیکھئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس کس چیز پہ اگر آپ دھیان دیں گے تو آپ کا زیادہ ایک طریقے سے number اٹھنے والا ہے سب سے پہلے تو orthوگرافک پرجیکشن جس میں آپ کو front view side view اور top view بنانا ہے اس پہ آپ کو زیادہ فوکس کرنا ہے very very important چیز ہے یہ یہ اگر ایک پرشن آپ نے صحیح طریقے سے کر دیا اور باقی پرشنوں میں سے کسی ایک پرشن کو touch کر دیا پاس تو آپ یوں ہی ہو جائیں گے تو یہ اس پہ زیادہ محنت کرنا ہے اور دوسری چیز یہ جو پرجیکشن والا ہے پرجیکشن آف لائن پرجیکشن آف پوائنٹ پرجیکشن آف پلین پرجیکشن آف سالیڈ تو پرجیکشن والے ٹاپک پہ اگر آپ فوکس کر دیں گے تو چودہ چودہ اٹھائیس نمبر یہاں سے مل جائے گا اور اٹھارہ نمبر یہاں سے مل جائے گا اور بچا سات نمبر تو لیٹرنگ یعنی کی لیٹر آئیٹنگ سے اگر آپ اچھی طریقے سے بنا دیں گے لیٹر آئیٹنگ تو بنا ہی دیں گے تو definitely سات نمبر یہاں سے بھی آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے تو اٹھائیس نمبر پلس چودہ پلس اٹھارہ نمبر اور پلس سات نمبر بہت اچھے نمبر آپ کے ہو جا رہے ہیں اور پھر اسی طریقے سے آپ سارے سبجیکٹ کو تیار کر کے انجینرنگ ڈرائنگ میں اچھا پردرشن کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ یہ پورا آپ کو سیٹ کافی اچھا لگا ہوگا اور یہ موڈل پیپر بہت اچھا لگا ہوگا جب میں فرسٹ سمیسٹر میں تھا تو اسی طریقے کا آپ کا پیپر آیا تھا اور اسی طریقے کا آپ کا پیپر ہر بار آتا ہے کیونکہ سیلیبس میں بلکل بھی چنزز نہیں ہوا ہے تو ہر بار اسی طریقے کا پیپر آتا جائے گا تو مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو کافی اچھی جانکاری ملی ہوگی اگر آپ کسی اور سبجیکٹ پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس سبجیکٹ کا نام ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد